موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹ ناریز سجاول اور زلے بھر میں احساس کفالت سینٹرز پر خواتین سے ایک ہزار تک کی نجائز کٹوٹی پر احتجاج احساس کفالت سینٹر اینٹری پر پانچ سو اور وصولی پر پانچ سو کی کٹوٹی ہو رہی ہے احساس کفالت سینٹر پر ایسو پیس کو مکمل نظر انداز کیا گیا کرونا کے پھیلنے کا خدشہ نجائز اینٹری پیس پانچ سو نہ دینے پر اندر داخل نہ ہونے دیا جا رہا ہے جو سخت نجائز ہے احساس کفالت پرگرام سے ملنے والی بارہ ہزار کی رقم سے کئی امیدیں وابستہ ہیں احساس کفالت سینٹرز پر خواتین کا رش کرونا وائرس کا خطرہ بڑھنے لگا زلے انتظامیہ نے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کروایا احساس کفالت سینٹر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول اوچ شریف میں ٹائگر فورس کے نوجوان کرونا وائرس کے پیشے نظر انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کو ایسو پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سکرنٹ کی جانب سے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر معذوروں بچوں میں ویل چیئرز اور سکول بیک تقسیم کی تقریب الخدمت وارٹر فیلٹر پلانٹ پر رکھی گئی جس کے مہمانے خصوصی جماعت اسلامی سندھ کے نائب امیر ممتاز حسین سہتو اور الخدمت سکرنٹ کے صدر کون راشد مکرم تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے پاکستان بنتے ہی مہاجرین کے خدمت سے جو کام شروع کیا وہ آج الخدمت کے نام سے ایک تناور درخت بن چکا ہے کیونکہ اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے پورے پاکستان میں اپنے پیر مضبوط کر چکی ہے اور الخدمت سکرنٹ نے خدمات کے اس سفر میں مشکلات کے دوروں میں خود کو بنوایا اسی لیے کرونا کے دوران فلاحی کاموں پر الخدمت سکرنٹ کو پورے سندھ میں ایوارڈ سے نوازا گیا کیونکہ سکرنٹ کے الخدمت کے نوجوان خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور یہ جذبہ خدا کے دین ہے اس موقع پر ہیومن رائٹس کے رفیق خانزادہ نوردین کیریو محمود مصطفی مکسی قربان کیریو اور دیگر نے اپنے خطاب میں الخدمت کی کاوشوں کو سراہا پشتون وطن کے آزادی برے سغیر کی عظیم سالار خان شہید عبدالسامت خان اچک زئی کے سینٹالیسوی برسی کی مناسبت سے گورنمنٹ ہائی سکول گراؤنٹ میں عظیم الشاند جلسہ مناقض کیا گیا جس سے پشتون خواب میپ کے چیئرمین محمود خان اچک زئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پارلیمنٹ اور سینٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں جو صرف ووٹ کی عزت بحال کیا جا سکتا ہے مزید ہمارے نمائندہ عمران خان پشتون یار کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں چودری شفیق آف ترکھانہ کے بیٹے خافز کاشیف کی شادی کی دعوت ولی ماں بھٹلی پیلس ہال شکرگڑ میں ہوئی جس میں علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیات چودری فاروق چودری آزم چودری ناوید اور چودری عبدالحمید آف ترکھانہ امیدوار برائے ایم پی اے پی پی سینتالیس مسلم لیگ نون نے شرکت کی چودری شفیق نے شرکا کا شکریہ ادا کیا ایس پی سیول لائنز رضا صفتر کاؤسمی کے ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤنچاری مغلپورا پولیس کی کاروائی دو سابق ریکارڈی آف تا منشیات فروش کی رفتار بدنامے زمانہ منشیات فروش عبدالغفار خان اور عمجد علی عرف اللمبہ مغلپورا پولیس کے شکنجے میں منشیات فروشوں کے قبضے سے ایک کلو آٹسو گرام چرز پانسو گرام ہیروین اور دو سو گرام آئیس برامت کی گئی منشیات فروش عبدالغفار خان کے قبضے سے دس ہزار سے زائد نکتی رقم بھی برامت کی گئی ملزمان تعلیمی داروں کے گردوں نواہ اور طلبہ میں منشیات فروخت کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تحقیقات شروع کرتی گئی منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولیننس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کی سربراہی کی قیادت میں متحرک گینگز کے خلاف بھرپور کریک ٹاؤن جاری ڈی ایس پی چونگ کی سربراہی میں نواب ٹاؤن پولیس کی کاروائی سنیچنگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پانچ رکنی گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں ارسلان عرف موٹا واصف احمد جمیل اور احسن شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی تلائی زیورات اور پانچ موبائل فانس برامت ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے دو پسٹل اور ڈیڈ لاکھ روپے نکتی برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کی گینگ کی گرفتاری پر ڈی ایس پی چونگ ایس ایچو نواب ٹاؤن اور ٹیم کو شاہ باش جرائم پیش آفرات کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں چاری ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ ریجن صدر چودری اکرم تاہر جنرل سیکرٹری چودری لال خان نازم الاموار پروفیسر سید فرمان علی شاہ مختار فورس کے کمانڈر رفاقت علی شمسی نے زلانہ روال کے نو منتخب صدر حکیم حاج غلام آباس کو جلد تحصیل شکرگرد تحصیل زفروال اور تحصیل ناروال کی باڈیاں مکمل کرنے کی ہدایت دی شکرگرد کے گاؤں ناٹے والے میں جلاس منقد ہوا جس میں چودری علی رضا سعید ایڈوکیٹ آف بھوانی پور کو جنرل سیکرٹری ناروال مقرر کیا گیا تحصیل صدر سید مختار علی شان نقوی آف ناٹے والی سید شاہد علی شان نائب صدر آف ساہد پور سیدہ سید عبرار حسین شاہ المعروف ران شاہ اف گورالا کو سینئر نائب صدر ظلئی صدر حقیم حاجی غلام آباس کا ناٹے والی میں شاندار استقبال کیا گیا باوان اسار پروفیسر سید صدا حسین شاہ سید افتخار علی شاہ اور دیگر گاؤں سے زاہد پور سیدہ بھوانی پور گورالا سے کثیر تعداد نے شرکت کی آخر میں قائد تحریک آگا سید حامد علی شاہ موسمی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی گئی موسلم لیگی راہ روما حاجی مدسر قیوم نہرہ سابق ایم این اے چودری مزر قیوم نہرہ سابق چیئرمن زلائکہ انسل گجرمالا چودری ازر قیوم نہرہ ایم این اے چودری محمد اقبال گوجر ایم پی اے چودری عبد الرحمان گوجر سابق ایم پی اے چودری عرفان بشیر گوجر ایم پی اے چودری گلزار احمد پاٹ سابق چیئرمن میونسپل کمیٹی اکبال صدیق سے دوسری کی صدر مسلم لیگ نون اور دیگر کارکنان نے میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہباز شریف محترمہ مریم نواز اور حمجہ اس شہباز سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ماں جیسی عظیم حسنی کا کوئی نعمل بدل نہیں اور اپنے ہاتھوں سے ماں کو سپورتے خواہ کرنا دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے اس مشکل گڑی میں ہماری دعائیں اور دلی ہمدردیاں شریف خاندان کے ساتھ ہیں اللہ پاک مرحومہ کو جوان رحمت میں جگہ اور پسماندگان کو سبر جمیل اطاف فرمائے مرحومہ بیگم شمیم اختر خاندان کا حوصلہ اور حمد تھی انہوں نے دوہزار چار میں اپنے خاوند میاں محمد شریف کی وفات کے بعد شریف خاندان کو متحد رکھا الحمرہ نے رشیہ یونیسکو کی میرا تھون آف کلچر میں جگہ بنا کر ایک اور سنگے میلوں بور کر لیا ہم نے پلانٹ آف کلچر فیلم پروگرام کے تحت پاکستانی ثقافت پر اپنے ڈاکومنٹریز نامزدگی کے لیے بھیجی جو منتخب کر لی گئیں رشیہ یونیسکو کی میرا تھون آف کلچر کے لیے پچیس ممالک انتخاب میں پاکستان کی نمائندگی الحمرہ کے حصے میں آنا احساس ہے ہماری ثقافت رسوم رواج ہنڈی کرافٹ اور دیگر اقتدار اتنی حسین ہے جو دنیا بر میں منفرد حیثیت رکھتی ہے الحمرہ کی اس کامیابی پر بورے قوم کو مبارک بات کے مستحق ہے صدارے کی بدولت ہمارا کلچر دنیا بھر میں دیکھا جائے گا لاہور میں تید دسمبر اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کاؤنسل الحمرہ سمن رائی نے کہا ہے کہ پاکستانی کلچر فطرتی سچائیوں انسانی جبلت کے احسانی ظہار معاشرتی حقیقتوں اعلی اقدار کی واقعات ہے جس میں دیکھنے والوں کے لیے بے پناہ جاسبیت ہے دنیا میں پاکستانی ثقافت کو پسند کیے جانے کے پسپردہ اس کا عظیم ہونا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آرٹ کلچرل ٹراما ہینڈی کرافٹ کو دنیا کے جس بھی پلیٹ فارم پر لے کر جا رہے ہیں وہاں پر اپنی جگہ بنا رہا ہے الحمرہ اس کو جس سیسن انداز میں پیش کر رہا ہے وہ بھی مثالی ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار رشیہ یونیسکو کے زیر احتمام ہونے والے پلانٹ آف کلچر فلم میں پاکستانی ثقافت کے موضوع پر الحمرہ کی بیجیوئی ڈاکومنٹریز کی نامزدگی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ الحمرہ نے رشیہ یونیسکو کی میرا تھون آف کلچر میں جگہ بنا کر ایک اور سنگے میل عبور کر لیا ہم نے پلانٹ آف کلچر فلم پروگرام کے تحت پاکستانی ثقافت پر اپنی ڈاکومنٹریز نامزدگی کے لیے بیجی جو منتخب کر لی گئی رشیہ یونیسکو کی میرا تھون آف کلچر کے لیے پچیس ممالک انتخاب میں پاکستان کی نمائندگی الحمرہ کے حصے میں آنا اعزاز ہے ہماری ثقافت رسم و رواج ہینڈی گرافٹ اور دیگر اقدار اتنی حسینہ جو دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتی ہے الحمرہ کس کامیابی پر پوری قوم مبارک بات کے مستحق ہے اس ادارے کی بدولت ہمارا کلچر دنیا بھر میں دیکھا جائے ہیڈ لائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز